اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چند بنیادی اور اہم باتیں کہوں ایک جنرل بات میں کہنا چاہتا ہوں بحثیت ایک مسلمان کے اور بحثیت اسلام کے ماننے والے کے کہ بعض لوگے سوال کرتے ہیں کہ خسمت میں جب مرنا ہوگا تو مریں گے یہ جو علاج کرانا ہٹ اٹائک کے بارے میں احتیاط تعدابی کرنا فلا کرنا یہ کیا اسلامی لحاظ سے کیا صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عوشنی میں کہ اللہ تعالی نے جہاں بیماریاں اچاری ہیں اس کے علاج بھی اتارا ہے تو ایسا لاپروائی کر کے دوائی نہ کھانا استعمال نہ کرنا اور علاج نہ کرانا یہ صحیح بات نہیں ہے کوشش ہمارا کام ہے شفا دینا اللہ کا کام ہے تو ہم اپنی طور سے کوشش کریں اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہم کو اس چیزوں میں شفا دیں تو آئیے میں چند باتیں آپ کو ہٹ اٹائک کی بیماری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ہٹ اٹائک کی بیماری جس کو میڈیکل لینگویج میں کرونری آٹری ڈیسیس کہتے ہیں یعنی کرونری آٹریز کا مطلب یہ ہے کہ دل کو سپلائی کرنے والی جو انسان کی مٹھی کے برابر اس کا دل ہوتا ہے اس کو تین خون کی نالیا سپلائی کرتی ہیں شریعانی خون سپلائی کرتی ہیں بعض میں چار بھی ہوتی ہیں لیکن بنیادی طور پر تین ہوتی ہیں تو یہ جو خون کی سپلائی کرنے والی نالیا ہیں اس کے اندر اگر کچھ مادے جمع ہونے رکھتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں ہوتے ہیں لیکن بعض میں جن کو بی پی ہے شگر ہے کولیسٹرل زیادہ ہے عمر زیادہ ہے یا مخاندانی جو مورسی بیماری ہے باپ دادا میں بھی ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے ایسے لوگوں میں تھوڑا زیادہ تیزی سے جمع ہوتی ہیں خون کی نالیوں کے اندر یہ مواد جمع ہوتا ہے اس میں کولیسٹرل بھی ہے کچھ فلاں کیالشیم بھی ہے فلاں بھی ہے تو اس طرح کی کچھ رکاواتیں بنتی ہیں جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ایتھروسکلوروسس کہتے ہیں تو یہ جب کارنری آٹریز میں دل کی نالیوں میں جمع ہوتا ہے اس کو کارنری آٹری ڈیسیز کہتے ہیں تو اس کی بہت سے وجوہات ہیں اب یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اتنے مختصر سی میڈیو کلپ کے اندر میں یہ چند اہم باتیں آپ کو اشارے کے طور پر کہوں گا کہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھی اگر بلیڈ پریشر ہے اسی طرح ڈیابیٹیز کو شگر کو کنٹرول میں رکھی اگر ڈیابیٹیز ہے کولیسٹرال کا وقتاً فوقتاً چیک اپ کراتے رہی اگر کولیسٹرال زیادہ ہے تو اس کو احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے یا علاج کرائیے اسی طرح اب سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے مطلب بیٹے ہوئے کام زیادہ کرتے ہیں جسمانی حرکت اور ورزش کم ہے تو اس کا احتمام کیجئے کہ کم از کم دن میں کم سے کم چاریس منٹ تیز چہل خدمی کریں کسی چمن میں یا اپنے گھر میں کوئی بڑا حال ہے یا کوئی ٹریڈ میرل کا مشین ہے اس پر روزہ نہ کم سے کم تیز تا چالیس منٹ تیز واکنگ کریں ایسا نہیں کہ بلکل آہستہ چل رہے بلکہ تیز واکنگ کریں تو یہ اس کا مطلب ہانٹ اٹا کی بیماری سے بچنے کے چند تدابیر ہیں اسی طرح مرگن غزائیں جس میں تیل کا استعمال ہے یا مسالے واری چیزوں کا استعمال ہے گوشت کا استعمال ہے اس میں جتنا ممکن ہوسکے کمی کریں کیونکہ جو کولیسٹرال ہوتا ہے جو اس میں مرگن غزائوں میں گوشت وغیرہ میں تیل وغیرہ میں جو کولیسٹرال ہوتا ہے چربی ہوتی ہے یہ انسانی جسم کی شیلیاں میں جمع ہونے کا خوف ہوتا ہے اگر یہ دماغ کی نالیوں میں جمع ہو جائے حضائی معاملات میں احتیاط جسمانی محنت میں کوشش اور پھر اگر بیمار یہ ہوں تو اس کی علاج کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی کوشش کرے تو اس سے بچا جا سکتا ہے یہ احتیاط ہی ددہ بھی اچھا اس کے علامتیں کیا ہیں ہٹ اٹیک کی یا انجنہ کے علامتیں کیا ہیں اگر کوئی آدمی کے سینے کے درمیان میں اگر درد ہو بہت سے وجوہات ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہٹ کا ہی درد ہو لیکن امکان یہ ہے کہ یہ دل کا درد ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھ میں بھی یا یہ ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں درد محسوس ہوتا ہے یا گردن میں محسوس ہوتا ہے یا جبروں میں محسوس ہوتا ہے تو یہ ہٹ کا درد ہو سکتا ہے بالخصوص اگر یہ حرکت کرنے پر چلنے پر سیڑیاں چڑھنے پر محنت کا کام کرنے پر یہ بڑھ جاتا ہے اور آرام لینے پر بیٹھنے پر کم ہو جاتا ہے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ دل کا دل دے تو جاکٹر سے مشورہ کریں تو بہت سے ٹیسٹ بھی کرائے جاتے ہیں مسئلہ نے کہ ECG کرائے جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ ECG اگر نارمل ہو کسی کا آدمی کا تو یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے ملکہ یہ خیلی طور پر نہیں کہا جا سکتا ECG بہت چھوٹا ٹیسٹ ہے اس میں بہت مرتبہ چھوٹ بھی جاتا ہے بیماری ہو بھی تو اس کو ریکارڈ نہیں ہوتا تو ECG نارمل ہونے پر بہت سے لوگ لاپروہ ہی کرتے ہیں یہ صحیح نہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹو ڈی ایکو کے نام کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہارٹ کی سکیننگ ہوتی ہے اس میں والز کیسے ہیں ہارٹ کی پمپنگ کیسی ہے ہارٹ کی قوت کتنی ہے اس کو نہ پا جاتا ہے اسی طرح ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو ٹریڈ میل ٹیسٹ کہتے ہیں یعنی کہ ایک مشین پر ایک بیلٹ ہوتا ہے اس پر چلاتے ہوئے کمپیٹر سے ECG نکالی جاتی ہے اس کو ٹریڈ میل ٹیسٹ کہتے ہیں یعنی آرام کی حالت میں ECG اگر نارمل ہے لیکن چلتے اخویں اگر اس میں کچھ فرق آتا ہے تو اس کو ہارٹ اڈاک کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے آدمی کو چلایا جاتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ پر چلنا صحیح نہیں ہے کچھ چسپن آ سکتا ہے یا پھر کسی طرح بھی کچھ بیماری ہے تو ایک دل میں شک آکے آدمی پریشان ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہیں تو آدمی کو وقتن فوقتن اگر ایسا کچھ جھک ہو تو بیماری کی پہچان ارلی سٹیج میں ابتدائی سطح پر معلوم کر کے اس کا صحیح سٹپ لے کر صحیح علاج کرانا ضروری ہے اسی طرح ایک اور ٹیسٹ ہے انجوگرافی انجوگرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیدھے ہاتھ میں سے یا بائیں ہاتھ میں سے ایک باریک ٹیوب پاس کی جاتی ہے جو دل کے خریب جانے کے بعد اس میں سے ایک دوا چھوڑی جاتی ہے جس کو موٹی زبان میں اس کو ڈائی کہا جاتا ہے یا ڈائی جب خون کی نالیوں کے اندر دل کو سپلی کرنے والی شیریانوں کے اندر جب وہ ڈائی پورا بھر جاتا ہے اور اس میں کئی رکاوٹ نظر نہیں آتی تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ہارٹ کی بیماری نہیں ہے اس کے انجوگرام نارمل ہے لیکن فرس کیجئے کسی آدمی کے انجوگرام ٹیسٹ جب کر رہے ہیں تو اس کا جب ڈائی چھوڑا جاتا ہے دل کے خریب کی نالی کے اندر جب اس کے اندر دوا چھوڑی جاتی ہے تو بعض جو نالیاں ہیں اس کے اندر اتنگ ہو گئی ہے یا کہیں پر رکاوٹ ہے یا پوری طور سے بند ہو چکی ہے تو تمام چیزوں کو نہ صرف دیکھا جا سکتا ہے بلکہ انجوگرام کے سیڈی کے اندر اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور بعد میں اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے بار بار اس کی پھر سے دیکھا جا سکتا ہے کمپیٹر میں ڈال کر اگر اس کی کوئی خون کی نالی میں رکاوٹ ہے تو اس کے جو آج کل کا لیٹسٹ علاج ہے وہ انجوپلاسٹی یا بائپاس سرجری ہے انجوپلاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر رکاوٹ ہے وہاں پر ایک بارک خون کی نالی میں سے ایک ٹیوپاس کی جاتی ہے جس کے سامنے کے حصے میں ایک بیلون کے جیسا ہوتا ہے یہ بیلون جہاں پر بھی جاتا ہے یہ جہاں پر خون کی نالی چپک گئی ہے دب گئی ہے کوریسٹرال جمع ہو گیا ہے اس کو بیلون کے ذریعے سے کھولا جاتا ہے جب بیلون کے ذریعے سے یہ شیریان کھل جاتی ہے تو جو رکا ہوا خون جو خون کی سپلائی ہیٹ کو رک گیا تھا یہ پھر سے اس کا خون کا دوران چالو ہو جاتا ہے تو یہ آج کل کا لیٹس کلاج ہے اور پھر سے اس مقام پر جہاں پر رکاوٹ ہے وہاں پر پھر کولیسٹرال جمع نہ ہو وہاں پر پھر کوئی رکاوٹ نہ ہو وہاں پر ایک سپرنگ دیسی چیز ڈالی جاتی ہے جو بیلون کے اوپر ہوتی ہے وہ بیلون جب جا کر اس مقام پر رکاوٹ ہے وہاں پر یہ بیلون کھلتا ہے تو وہ سپرنگ بھی کھل جاتا ہے نالیوں میں رکاوٹیں ہیں اس کے ذریعے سے اس کے دل کو رکا ہوا خون کا دوران پھر سے بہال کیا جاتا ہے تو اس سے اس کو سینے میں درد کی شکایت کم ہو جاتی ہے آنے والی ہاں ٹیٹاک کی بیماری سے بچنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کا دل کمزور نہیں ہوتا اس کا دل کی پمپنگ پھر سے نارمل ہو سکتی ہے بہت سے فائدہ لوگ بہت سے اس سے ڈرتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم سٹینٹ نہیں دلائیں گے یہ فلا نہیں کریں گے یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالی نے جو انسان کے سمجھ میں جو علاج ڈالا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ان سہولتوں سے پائدہ اٹھانا یہ میری اور آپ کا کام ہے سلسلے میں بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں یا غلط ہے اور دوسرا علاج جو بیپاس سجری ہے ہانٹ اٹک کی بیماری کا یعنی کہ خون کی نالیاں جو شریعانے دل کو سپلائی کرنے والی ہیں وہ اتنی بند ہو چکی ہیں کہ اس میں سٹینٹ ڈالنے کی ممکان نہیں ہے دو سے زیادہ نالیوں میں رکاوٹ ہے جس کے اتنے سٹینٹس نہیں دالے جا سکتے یا پھر وہ سخت ہو چکے ہیں رکاوٹ ہیں جن کو بیلون سے کھولا نہیں جا سکتا ان کو بیپاس سجری کی جاتی ہے یعنی بلڈ بیزلز کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں سے لے کر یا اندر انہی جو گوشت کو سپلائی کرنے والے اوزلات کو سپلائی کرنے والے جو شریعانے ہیں ان کو پڑھتا کر خون کی نالیوں کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے اس کو بیپاس سجری کہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سے لوگ گھبراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں مٹ جاؤں گا لیکن بیپاس سجری نہیں کراؤں گا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے حمد کرنی چاہیے اللہ پر توقع کر کے جو ممکن اس وقت علاج موجود ہے اگر ہماری استطاعت میں ہے معاشی طور پر ہم کرا سکتے ہیں تو اس کا علاج کرانا چاہیے اور بیپاس سجری کے ذریعے سے بہت سے بیماریوں سے سینے میں درد کی شکایت دور ہو سکتی ہے اور آنے والے آئندہ ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے اور پھر دن کی کمزوری بھی دور ہو سکتی ہے اور چلنے پھرنے میں جو سینے میں درد ہوتا ہے سانس پنتی ہے یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ چند موٹی موٹی ضروری ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا کہ یہ اس کے علامتیں کیا ہیں اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس کا دواؤں کے ذریعے سے علاج بھی ہے وہ دواؤں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے تو دواؤں کے ذریعے سے علاج کیا ہے بیپاس سجری کیا ہے انجیو پلاسٹی کیا ہے انجیوگرافی کیا ہے ٹریڈ میل ٹیسٹ کیا ہے ایکو کاریگرافی کیا ہے ایسی جی کیا ہے یہ بہت سے چیزیں مختصر سی انداز میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اس ویڈیو کلپ کو اپنے بہت سے دوستوں تک خاص طور سے بڑی عمر کے لوگ جو بی پی اور شگر کے شکار ہیں اور ایک خاص بات میں بولنا بھول گیا میں پھر سے یاد دلاؤں گا کہ اس کی اس بیماری میں جو نمبر ون جو اس کی وجہ بن سکتی ہے ہٹ اٹک کی بیماری کی وہ تمباکو کا استعمال ہے چاہے وہ سگریٹ کے شکل میں ہو چاہے وہ گھٹکے کے شکل میں ہو چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو چاہے ہو ناس کی شکل میں ہو چاہے کسی شکل میں ہو تمباکو کا استعمال ہٹ اٹک کی بیماری کا ایک بڑا زلیہ ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں جو لوگ جو نوجوان جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں زردے کا استعمال کرتے ہیں فان کا جو استعمال کرتے ہیں زردے کے ساتھ ان تمام لوگوں کو تمباکو سے بلکل پرحص کنا چاہیے ہٹ اٹک کی بیماری آنے سے پہلے بھی ہٹ اٹک کی بیماری آنے کے بعد بھی اور پھر ہٹ اٹک کی بیماری آگئی اور اس کے بعد علاج بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی خون پتلا کرنے والی بعض دوائیں ہوتی ہیں جو کولیسٹرال خون کے چپکنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کو کم کرنے والی بعض دوائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال عمر بھر جاری رکھنا پڑتا ہے کولیسٹرال کو کم کرنے والی دوائوں کا استعمال احتیاط تدابیر عمر بھر استعمال کرنا پڑتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو اپنی اس گفتگو کو میں اپنی ایک حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حدیث تو لمبی ہے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا اس میں سے ایک بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانا تو بیماری آنے سے پہلے ہم صحت کو غنیمت جانے مطلب یہ کہ احتیاط تدابیر احتیاط کریں ایسی غزائیں استعمال کریں ایسے آرام پسند نہ بنیں اور ایسی تمبا کو وغیرہ کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں تو اس طرح سے کھانے پینے کے اندر بھی احتیاط کریں بہت سے لوگ گھروں میں تو بہت احتیاط کا کھاتے ہیں لیکن جیسے ہی کسی پارٹی میں فنکشن میں شادی بیاں میں جاتے ہیں تو بے تہاشا وہاں پر جو پراغن گزائیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ استعمال میں آتی ہیں میرے بہت سے آرٹیکلز اخبارات میں آتے رہتے ہیں ایک جگہ ایک اخبار میں میں نے ایک جملہ لکھا تھا بہت پسند کیا گیا میں نے لکھا تھا کہ ایک دعوت کا کھانا چھ مہنے کے پرہز پر پانی پھیڑ دیتا ہے تو خاص طرح سے انڈیا کے اندر اور پھر خاص طرح سے ہیدرباد اور دکن کے اندر جو دعوتیں ہوتی ہیں تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں تو برحال اس طرح کے دعوتوں میں اپنے آپ کو احتیاط میں کنٹرول میں رکھیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں لانا لیں یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس ویڈیو کو اس ٹلپ کو زیادہ زیادہ سرکلیٹ کیجئے تاکہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اللہ تعالی سے امید رکھیں دعا کریں کہ ہمیں صحت مند رکھیں اللہ تعالی سے امید رکھیں